پیش کی جاتی ہے سرکار مدینہ راحت قلبوسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے بے شک بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت درود پڑا ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان و مبارک کی دوسرے دن کی تراوی کے حوالے سے قرآن پاک کے مزامین کا خلاصہ ارز کیا جائے گا دوسرے دن کی تراوی میں جن رکوع کی تلاوت کی جاتی ہے ان کی بترتیب ان کا خلاصہ ارز کرتا پہلے رکوع میں اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولو وجوہكم قبل المشرق والمغرب ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیحین وآت المال على حبه ذو القرب واليتام والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وآقام الصلاة وآت الزکاة وَالْمُوفُنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوْا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّلَّوِي وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ پہلے رقوع کی پہلی آیت نہایت ہی جامع اور نیکیوں کی چند اہم بنیادوں پر مشتمل ہیں کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت ہی محبوب ہیں نہایت ہی پسندیدہ ہے اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے عاملین سے محمد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ان میں سے بہت سی چیزوں کو جمع کر دیا فرمایا اصلی نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے موں مشرق یا مغرب کی طرف کر لو بلکہ اصلی نیک وہ ہے جو اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال رشتے داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں کو اور غلام لوڈیوں کی گردنیں آزاد کرانے میں خرچ کرے اور نماز قائم رکھے اور زکاة دے اور وہ لوگ جو وعدہ کر کے اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہیں اور مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت سمر کرنے والے ہیں یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں کتنی اہم باتیں اس آیت مبارکہ میں جمع فرما دی اللہ پر آخرت پر فرشتوں پر کتابوں پر نبیوں پر ایمان لانا پھر مالی معاملات کے اندر مالی عبادت کے رشتے داروں یتیموں مسکینوں مسافروں مانگنے والوں اور گردن آزاد کرانے میں خرچ کرنا نماز قائم کرنا اور زکاة دینا وعدہ پورا کرنا اور ہر حال میں سبر کرنا تو فرمایا کہ یہ لوگ سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں اس کے بعد اگری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قصاص کا حکم بیان فرمایا ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر قصاص فرض کر دیا گیا مقتولوں کے بارے میں آزاد کے بدلے آزاد غلام کے بدلے غلام عورت کے بدلے عورت تو قصاص کا حکم جو ہے وہ شریعت نے ہمیں عطا فرمایا تو اس کی مقصود شرائط ہیں ان صورتوں میں قصاص جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے الا یہ کہ مقتول کے ورسہ معاف کر دیں اس کے بعد ایک نہائیت ہی جامع چیز ارشاد فرمائی فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتُ يَا أُلِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُولُ اور اے اقل مندو خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے کہ اگر قصاص کے اندر قاتل کو قتل کیا جائے گا تو اور ہزاروں لوگوں کی جانے بچ جائیں گی جس قاتل نے قتل کیا یہ تو قصاص میں قتل ہو گیا اب آئندہ یہ نہیں قتل کر سکے گا اور اس کا انجام دیکھ کر دوسرے بہت سے لوگ عبرت حاصل کریں گے تو امن و امان قائم کرنے کا ذریعہ یہ ہے سبب یہ ہے کہ مجرم کو اس کے انجام تک پہنچایا جائے تو قصاص کے اندر اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی ہے دوسرے رکو کے اندر اللہ تعالیٰ نے نہایتی اہم باتوں کو ارشاد فرمایا روزہ رمضان کی فرضیت رمضان المبارک کی اہمیت اور اس کے بعد دعا کی تاقید فرمائی روزوں کے بارے میں فرمایا یا ایوہ الذین آمانو کتب علیکم السیامو کما کتب علی الذین من قبلكم لعلکم تتقون اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پر ہیزگار بن جاؤ بتا دیا کہ روزہ قدیم عبادت ہے پچھلی امتوں پر بھی فرض ہوئے اور اس امت کے اوپر بھی فرض ہیں اس کا طریقہ کار کچھ مختلف تھا لیکن مجموعی طور پر روزہ ساری امتوں پر فرض ہوتا آیا پھر رمضان مبارک کی عظمت کو بیان فرمایا رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور حق و باطل میں فرق کرنے کی روشن باتیں یہ قرآن کی عظمت رمضان مبارک کی عظمت کہ رمضان میں قرآن پاک کا بطور خاص نزول ہوا اس کے بعد روزے کے چند احکام بیان فرمائے کہ تم میں سے جو اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھیں تو جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے گا اس پر اس کے روزے فرض ہو جائیں گے ہاں جو مریض ہے یا سفر میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے آسانی عطا فرمائی ہے کہ وہ حالت مرض میں اور حالت سفر میں روزہ نہ رکھے بلکہ بعد میں رکھے مرض سے مراد وہ مرض کہ جس کے اندر روزہ رکھنا نہائیت دشوار ہو جائے روزہ رکھنا بہت مشکل ہو اس میں اجازت ہے متعلق نہیں ہے نہیں کہ تھوڑا سا سردرد ہے تو اس کی وجہ سے روزہ نہ رکھیں اس کی اجازت نہیں البتہ سفر کے اندر متعلق روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے کہ بعد میں وہ رکھ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے جو آسانی عطا فرمائی کہ حالت سفر میں اور حالت مرض میں روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے بعد میں رکھنا ہوگا تو فرمایا اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر تنگی نہیں چاہتا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے جملہ احکام کے اندر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے تم پر تنگی نہیں چاہتا تو جہاں پر ظاہرا اعمال مشکت والے بھی ہوں مشکل بھی ہوں ان میں بھی حقیقتا اللہ تعالیٰ آسانی کی صورت پیدا فرما دیتا ہے اس کے بعد دعا کے بارے میں رشاد فرمایا وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّ قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ ذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اور اے محبوب جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو تم جواب دو کہ بے شک میں اللہ نزدیک ہوں میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں یہ دعا کی عظمت کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں جواب دو کہ میں قریب ہوں اللہ تعالیٰ اپنے علم اور اپنی قدرت کے اعتبار سے قریب ہیں کوئی آدمی دنیا کے کہیں کونے گوشے میں اللہ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا بھی ہے اس کی سنتا بھی ہے اور اس کی مدد کرنے پر قادر بھی ہے پھر فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں اس کے بعد پھر رمضان کے چند اہم احکام بیان فرمائے بطور خاص روزے کے بارے میں فرمایا کہ رمضان المبارک کی راتوں میں یعنی افطار کے بعد سہری سے پہلے تک ان اوقات میں تمہارے لیے اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز ہے جو ازدیواجی تعلقات ہیں وہ قائم کرنا جائز ہیں وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو یہ قرآن پاک کی وہ جامعہ آیت ہے جو میاں بیوی کے تعلقات کو بیان فرماتی ہے کہ وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے لیے کھانے پینے کی اجازت ہے حتیٰ کہ فجر تلو ہو جائے تلوے صبح صادق سے پہلے تک کھانا جائز ہے تلوے صبح صادق جیسے ہی ہوئی کھانا پینے اب حرام ہو گیا اب روزے کا وقت شروع ہو گیا اور ایک مسئلہ اعتقاف کا بیان فرمایا کہ حالت اعتقاف میں تمہارے لیے اجازت نہیں ہے اس کے بعد اگلے رکوع میں تیسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک وطالعہ نے مسجد حرام شریف کی عظمت حج کے احکام اور حج کے بارے میں مشرقین نے اپنی طرف سے جو بدعتیں اجاد کی تھی اللہ تبارک وطالعہ نے ان کو بیان فرمایا رشاد فرمایا یسألونکا عنیل اہلہ اے حبیب تم سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ چاند چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے یہ ہے کیا تو انشاد فرمایا قل ہیا مواقیت لیلناس والحج تم فرما دو کہ یہ لوگوں اور حج کے لیے وقت کی علامتیں اب یہاں پر مشرقین کی ایک بدعت کا رد کیا وہ یہ کہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب حج کے لیے گھر سے نکل پڑتے ہیں اس کے بعد اگر کسی وجہ سے گھر میں دوبارہ واپس آنا ہوتا تو دروازے سے نہ آتے بلکہ پیٹھ کی طرف سے آتے یعنی دیوار پھلانکے آ جائیں گے دوسری طرف سے آ جائیں گے لیکن دروازے سے واپس نہیں جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پچھلی دیوار توڑ کر آؤ یہ کوئی نیکی نہیں ہے نیکی کیا ہے منتقا تقوی اختیار کرنا تقوی اختیار کرنا اللہ سے ڈرنا پرہیزگاری اختیار کرنا نیک کام کرنا یہ تقوی ہے یہ کوئی تقوی نہیں ہے کہ دروازے سے نہیں آ رہے اور پچھلی دیوار کو توڑ کے گھر کے اندر داخل ہو رہے فرمایا یہ کوئی تقوی نہیں ہے وَأَتُلُ بِيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا گھروں میں ان کے دروازے سے آؤ تو گھروں میں ان کے دروازے سے آؤ اور جو کرنے کے کام ہیں وہ کرو جو کرنے کے کام نہیں ہیں انہیں نیک کام سمجھ کر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کے بارے میں چند احکام بیان فرمائے کہ جو تم سے لڑے ہیں تم ان سے لڑو اللہ کے راستے میں جو تم سے لڑے ہیں تم ان سے لڑو اور حد سے نہ بڑھو حالت قتال حالت جہاد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حد سے نہ بڑھو زیادتی کرنے کی حالت جہاد کے اندر بھی اجازت نہیں فرمائی گے اس کے بعد کچھ احکام مسجد حرام شریف کے بارے میں اور کچھ احکام حرمت والے مہینوں کے بارے میں چار مہینے زمانہ اسلام میں شروع میں اس طرح حرمت والے تھے کہ ان میں لڑائی کرنا حرام تھا بعد میں اس کی اجازت دے دی گئے لیکن بنیادی طور پر یہ چار مہینے جو حرمت والے تھے یہ شروع سے چلتے آ رہے تھے کون سے چار مہینے زلقادہ زلحج اور محرم تین یہ اور چوتھا رجب زلقادہ زلحجہ اور محرم تین مہینے متصل اور رجب یہ چار مہینے وہ تھے جن کے اندر لڑائی کرنا حرام تھا اور جن چار مہینوں کی تعظیم اور عدم اہل جاہلیت بھی کرتے تھے مشرقین بھی کیا کرتے تھے تو فرمایا کہ اگر ان مہینوں میں وہ تم پر زیادتی کریں تو تمہیں بدلہ لینے کی اجازت ہے لیکن جو بدلہ لیا جائے گا وہ کتنا جتنی انہوں نے تم پر زیادتی کی ہے تم بھی اتنا ہی ان سے بدلہ لے سکتے ہو اس کے بعد راہِ خدا میں خرچ کرنے کا فرمایا اور اس کے بعد حج کے احکام بیان فرمائے کہ حج اور عمرہ پورا کرو وَأَطِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ حج اور عمرہ پورا کرو پھر اس کے کچھ جسعیات ہیں کہ کن صورتوں کے اندر فدیہ دینا پڑے گا کن صورتوں میں کفارہ ادا کرنا پڑے گا یہ احکام بیان فرمائے اس کے بعد چوتھے رکو میں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے مزید حج کے احکام بیان فرمائے اور اس کی جو اہم بات ارشاد فرمائی وہ فرمایا فَمَنْ فَارَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَافَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِذَالَ فِي الحَج فرمایا کہ جو ان مہینوں میں حج کی نیت کرے تو حج میں نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو اور نہ کوئی گناہ اور نہ کسی سے جھگڑا یعنی حج کے اندر بطور خاص ان چیزوں کی تاقید کی گئی ہے کچھ چیزیں تو ویسے ہی حرام ہیں جھگڑا کرنا گناہ کے کام کرنا یہ تو ویسے ہی حرام ہیں لیکن حج کے ایام میں حج کے مہینوں میں یہ مزید حرام ہو جاتے ہیں اور تیسری بات کہ جو عام حالات میں جائز ہے لیکن ایام حج میں جب آدمی احرام ماند لیتا ہے اس وقت یہ ناجائز ہو جاتی ہے وہ ہے عورتوں کے سامنے بیویوں کے سامنے اس دوازی تعلقات کے متعلق باتیں کرنا تو اس کو شریعت نے منع کیا پھر بعض لوگوں کا طریقہ یہ تھا جس کے بارے میں مفصلی نے فرمایا کہ اہلِ یمن کا طریقہ تھا وہ کیا کرتے تھے کہ گھر سے وہ زادے راہ توشہِ سفر لے کر نہیں نکلتے تھے راستے میں بھیک مانگتے جاتے اور اس کو بڑی نیکی سمجھتے کہ ہم جو ہے وہ توشہِ سفر لے کر نہیں نکلے اور ہم جو ہے اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے اللہ تبارکہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَتَزَوَّدُوْ اور زادے راہ ساتھ لے لو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ زادے راہ ساتھ لے لے اور راستے کے اندر بھیک مانگتے جائیں فرمایا وَتَزَوَّدُوْ اور زادے راہ ساتھ لوں لیکن یہ یاد رکھو فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى سب سے بہتر زادے راہ یقینا پرہیزگاری ہے تقوی پرہیزگاری یہ بہترین زادے راہ ہے جو آخرت کے سفر میں کام آنے والا جو قیامت کے دن کام آنے والا ہے اس کے بعد مشرقین کا ایک طریقہ تھا کہ سارے لوگ تو عرفات جاتے اور عرفات سے حج کر کے واپس آتے لیکن قریش یہ کرتے تھے کہ اپنے آپ کو ایک بڑی فضیلت دیتے ہوئے وہ میدان عرفات میں نہیں جاتے بلکہ اس سے پہلے ہی پلٹ آتے تھے مزدلفہ سے واپس آتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ارشاد فرمایا کہ اے قریشیو تم بھی وہی سے پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں ثم افیدو من حیث و افاد الناز وستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم اے قریشیو تم بھی وہی سے پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ عرفات سے واپس آ رہے اور تم مزدلفہ کے اندر ٹھہر کر وہی سے واپس آ رہے ہو جو مزدلفہ میں ٹھہرے عرفات میں نہ جائے اس کا حج ہی نہیں ہوگا اس کے بعد قرآن پاک کی مشہور آیت مبارکہ کوئی یوں کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا یہ وہ آیت مبارکہ وہ دعا ہے جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اور آپ بکثرت یہ دعا مانگا کرتے تھے اس کے بعد ایک منافق کے بارے میں فرمایا گیا دیکھیں وہ جو منافق کے اوصاف بیان کیے وہ بہت سارے لوگوں پر منطبق ہوتے ہیں کہ جن پر عملی اعتبار سے منافقت صادق آتی ہے ان پر بھی یہ اوصاف صادق آتے ہیں تو ہر بندہ اپنے اعتبار سے ان اوصاف کو دیکھیں وہ کیا ہے نمبر ایک باتیں بڑی اچھی کرے گا ظاہرن باتیں بڑی اچھی کرے گا اور اپنے دل کی بات کے اوپر لوگوں کو اللہ اللہ کو گواں بنائے گا اللہ کی قسم میرے دل میں خیر خواہی ہے بھلائی ہے اور میرے دل میں بڑی نرمی ہے شفقت ہے وَهُوَ عَلَدُّ الْخِصَوَامِ حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہوگا ایک دوسرے نمبر پر زمین میں فساد برپا کرے گا لوگوں اور کھیتیوں کو ہلاک کرے گا اور جب اسے یہ کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو اس کی عزت اسے تکبر پر اُبھارے گی اس کی زد جو ہے اس کی انانیت جو ہے اسے زد پر اُبھارے گی اور بجائے بات ماننے کے وہ مزید آگے سے اکڑے گا تو یہ متکبر اور منافق کی نشانی ہے کہ اگر اسے اللہ سے ڈرنے کا کہا جائے تو بجائے اس کے کہ وہ اس نصیحت کو قبول کرے وہ آگے سے مزید تکبر کا اظہار کرتا ہے تو فرمایا فَحَسْبُهُ جَهْنَّم وَلَبِئْ سَلْمِحَاد تو ایسے کو جہنم کافی ہے اور جہنم ضرور برا ٹھکانا ہے اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا اس کے بعد مسلمانوں کو فرمایا کہ آزمائشوں کے لئے تیار رہو آزمائشوں کے لئے تیار رہو ارشاد فرمایا اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُرُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْدِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتُهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالْضَرَّاءُ وَزُلْزِلُو حَتَّى يَقُولَ فرمایا کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤگے حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی امتحان کی حالت نہ آئی انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کی اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے تو فرما دیا کہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہو مسلمان ہو مومن ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے آزمائشوں کے لیے بھی تیار ہو یہ نہیں ہے کہ مسلمانہ تو آزمائش کوئی نہیں آئے گی نہیں فرمایا آزمائش آئے گی تمہارا یہ گمان ہے کہ بغیر آزمائش کے تم جنت میں داخل ہو جاؤگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئے گی اور اس انتحان میں کامیابی حاصل کرنا پڑے گی اس کے بعد چھٹے رکو میں اللہ تعالیٰ نے وہی حرمت والے مہینوں کا تذکرہ فرمایا مرتد کی وعید بیان کی کہ مرتد کے جملہ آمال برباد ہو جاتے ہیں فرمایا کہ جو اسلام کے بعد کفر اختیار کرتا ہے جو دین اسلام سے پھر جاتا ہے اس کے دنیا اور آخرت میں سارے آمال برباد ہو جاتے ہیں اس کے بعد شراب اور جوہ کی مضمت بیان فرمائیں پھر اس کے بعد نکاح کے بارے میں ایک اہم مسئلہ بیان فرمایا کہ مشرقوں سے نکاح کرنا حرام مشرق مرد سے مسلمان عورت نکاح نہیں کر سکتی اور مشرقہ عورت سے مسلمان مرد نکاح نہیں کر سکتا یعنی مشرقین کے ساتھ اہل کتاب جو یہودی اور عیسائی ہوں جو حقیقی عیسائی ہوں دہریہ نہ ہوں یہودیوں اور عیسائیوں سے ان کے مردوں سے مسلمان عورت کا نکاح کرنا حرام ہاں ان کی عورتوں سے مسلمان مردوں کا نکاح کرنا حلال جائز ہے نکاح کرے گا تو ہو جائے گا البتہ دار الحرب میں کرے گا تو مقروع تحریمی ہے دار الاسلام میں کرے گا تو مقروع تنظیح ہے لیکن مشرق مرد و عورت کے ساتھ کسی بھی صورت میں مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا تو جن علاقوں میں جن ملکوں کے اندر مسلمان اور مشرق متپرست یا مجوسی یا اور اس طرح کے لوگ جہاں اکٹھے رہتے ہوں اور وہاں ان کے درمیان نکاح اور شادی کا سلسلہ ہوتا ہو انہیں اس آیت مبارکہ سے درس حاصل کرنا چاہیے کہ مسلمان اور مشرق کے درمیان نکاح کا رشتہ نہیں ہو سکتا یہ قرآن کی سریع آیت اور قطعی حکم ہے اس کے بعد ساتھویں رکوع شروع ہوتا ہے ساتھویں رکوع کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے حیض کے مسائل بیان فرمائے عورت کو جو مہواری آتی ہے اس کے مسائل بیان فرمائے کہ ان ایام میں عورتوں سے صحبت کرنا حرام بلکہ اس سے دور رہنا ضروری ہے جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں جب وہ پاک ہو جائیں غسل کرنے تو اس کے بعد ان کے قریب جا سکتے ہیں اس کے بعد عدد کا ایک مسئلہ بیان فرمایا کہ متعلقہ عورتیں تین حیث تک عدد گزاریں گی تین مرتبہ ایام مہواری شروع ہو کر ختم ہو جائیں یہ ان کی عدد ہے اس کے بعد آٹھویں رکو کے اندر تین طلاق کا مسئلہ بیان فرمایا کہ دو مرتبہ تک طلاق کا اختیار ہے یوں کہ طلاق دے تو رجوع کر سکتا ہے پھر طلاق دے تو رجوع کر سکتا ہے جو طلاق رجعی ہو طلاق رجعی ہو تو رجوع کر سکتا ہے اور اگر تیسری طلاق دے دی تو تیسری طلاق دینے کے بعد وہ عورت حرام ہے اب جب تک اس وہ عورت عدد گزارنے کے بعد کسی اور مرد سے پھر وہ دوسرا مرد اسے ہمستری نہیں کرتا اس کے بعد پھر وہ دوسرا شوہر مر جائے یا وہ ایک عرصے بعد اپنی مرضی سے وہ طلاق دے دے تو اس کے بعد یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے تو دو طلاقوں تک اختیار ہے کہ جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے عدد کے اندر ہے طلاق رجعی ہے تو صرف کہہ دینے سے رجوع ہو جائے گا طلاق بائن دی تھی ایک یا دو یا عدد گزر چکی ہے اور طلاق بائن ہو چکی ہے ان صورتوں میں نیسرے سے نکاح کرنے کی حاجت ہوگی اس کے بعد خلا کا مسئلہ بیان فرمایا کہ عورت مال دے کر خلا لے سکتی ہے جبکہ دونوں کا درمیان ایسا جگڑا اور ایسی دوری ہو جائے کہ اب معلوم ہے کہ اب نباہ کی کوئی صورت نہیں اس کے بعد نوے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے فوت شدہ کی عدد بیان فرمائی یعنی جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس عورت کی عدد بیان فرمائی یہاں فرمایا چار مہینے دس دن جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدد ہے چار مہینے دس دن ہاں اگر عورت حمل والی ہے تو اس کا پھر بچہ جن دینا اس کا عدد بنے گی کھا وہ ایک گھنٹے کے بعد ہی اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہو جائے اس کے بعد عورت جب عدد گزار لے اب اس کے بعد اسے نکاح کی اجازت ہے اس کا بیان فرمایا پھر بچوں کو دودھ پلانے کے مسائل بیان کیے فرمایا کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں دو سال تک عورتوں کو بچے کو دودھ پلانے کی اجازت ہے عورتیں بچوں کو دودھ پلائیں دو سال تک اجازت دو سال کے بعد بچے کو دودھ پلانا ناجائز ہے گناہ ہے ماں بچے کو دودھ پلائیں یہ عورت بچے کو دودھ پلائیں دو سال کی عمر کے بعد بچے کو دودھ پلانا گناہ ہے البتہ اڑائی سال کی عمر تک اگر دودھ پلا دیا تو حرمتِ رضاعت ثابت ہو جائے گی یعنی دودھ پلانے والی اس بچے کی رضائی دودھ والی ماں بن جائے گی اجازت دو سال تک دو سال سے پہلے اگر باہمیر زماندی سے ختم کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں دو سے اڑائی سال کے درمیان بھی اگر دودھ پلا دیا تو حرمتِ رضاعت ثابت ہو جائے گی لیکن دو سال کے بعد دودھ پلانا گناہ ہوگا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر عدد کے مسائل بیان فرمائے دورانِ عدد عورت کو نکاح کا پیغام دینا اس سے نکاح کرنا اس سے صراحتاً نکاح کی بات کرنا اس کے مسائل بیان فرمائے دسویں رکوع کے اندر تین طرح کے مسائل بطور خاص بیان کیے گئے نمبر ایک طلاق کا مسئلہ نمبر دو مہر کا مسئلہ اور نمبر تین دورانِ عدد شوہر بیوی کو خرچہ دے گا نفقہ دے گا اس کا بیان فرمایا اور ان تینوں احکام کے درمیان جو بطور خاص بات ارشاد فرمائی وہ فرمائے حافظو علی الصلاوات والصلاة الوسطا وقومو للہ قانتین تمام نمازوں کی پابندی کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی نمازِ عصر کی اور اللہ کے حضور عدب سے کھڑے ہوا کرو یعنی طلاق اور دیگر مسائل جن کا تعلق صلاحتاً معاملات کے ساتھ ہے اور بظاہر دنیا کے ساتھ ہے ان تمام چیزوں کے اندر بھی نماز بھولنے والی شئے نہیں ہیں نماز کی محافظت نماز ادا کرنا نماز کی پابندی کرنا ہر حال میں لازم ہے اس کے بعد گیارویں رکوع کے اندر بنی اسرائیل کے واقعات شروع ہوتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ تو بیان فرمایا کہ وہ لوگ موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے ہزاروں کی تعداد میں تھے فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ بُوتُو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ سارے مر گئے ثُمَّ اَحْيَاهُمُ پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان بھی ہے اور جس نبی کی درخواست پر ان سب کو زندہ کیا گیا اس نبی کی مقبولیت کا بھی اس میں بیان ہے کہ نبی کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں مردوں کو زندہ کیا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طویل واقعہ بیان فرمایا جو تعلوت اور جالوت کے بارے میں ہیں تعلوت مسلمان بادشاہ جالوت کافر بادشاہ تعلوت کے لشکر میں حضرت دعوت علیہ السلام تھے اور یہ مقابلہ ہوا تعلوت کے لشکر نے لشکر کے بعد افراد نے سبر کیا بہت ساروں نے بے سبری کا مظہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بے سبروں کو مزدل بنا دیا اور سبر کرنے والے کو تاقوت اور فتح و لسرت اور غلبہ اتا فرمایا یہاں پر درمیان میں دو باتیں ایک طویل کہ تعلوت کو جب بادشاہ بنایا گیا تو پوری قوم کے ساتھ اس نبی علیہ السلام کا مقالمہ ہوا اس مقالمے کے اندر تعلوت کے بادشاہ ہونے کی جو دلیل بیان کی گئی وہ یہ بیان کی گئی کہ نبی نے فرمایا اِنَّا آیَتَ مُلْكِهِ اَنْ يَعْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فرمایا کہ تعلوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور معزز موسیٰ اور معزز حارون کی چھوڑی ہوئی کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام کے تبرکات اس تابوت میں تھے کچھ اور مقدس چیزیں اس تابوت میں تھی تو وہ تابوت دلوں کا چین تھا تو اس سے پتا چلا کہ انبیاء کرام عیدیم السلام اور صالحین کے تبرکات ان کی استعمال شدہ چیزیں برکت والی ہوتی ہیں ان سے برکت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے اس کے بعد تعلوت کے لشکر میں کچھ لوگوں نے بڑا پیارا جملہ انشاءت فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا ان لوگوں نے کہا جنہیں یقین ہے کہ انہیں اللہ سے ملنا ہے انہوں نے کہا فرمایا کہ کتنی مرتبہ چھوٹے گروہ بڑے گروہ پر اللہ کے حکم سے غالب آگیا چھوٹا گروہ بڑے گروہ پر اللہ کے حکم سے غالب آگیا اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ جو صبر کرنے والے جو ایمان میں کامل ہے جو ایمان میں پختہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے بارے میں رکوع کے اندر بھی یہی سلسلہ سارا بیان کیا گیا تالوت اور جالوت کی لڑائی اور مس اہل ایمان کی فتح کے بارے میں پھر اسی کے اندر جہاں سے تیسرا بارہ شروع ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کا بیان فرمایا فرمایا کہ یہ رسول ہیں ان میں بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی کسی کو یہ مرتبہ دیا کہ اللہ نے اسے کلام کیا اور کسی کو یہ مرتبہ دیا کہ اسے روشن نشانیاں دی روح القدس کے ذریعے اس کی مدد کی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فرمایا کہ کسی کو سب پر درجوں بلندی عطا فرمائی جسے سب پر بلندی عطا فرمائی وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے تیرے میں رکوع میں مشہور آیت مبارکہ قرآن پا کی سب سے مشہور آیت آیت القرصی کا بیان ہے آیت القرصی میں اللہ تعالی نے اپنی عظمت اپنی شان کا بیان فرمایا اور اس میں شفاعت کا بیان بھی فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا جو شفاعت کرے گا وہ اللہ کی اجازت اور اللہ کے ازن سے کرے گا اللہ کی اجازت کسے ہوگی سب سے بڑی اور سب سے بڑھ کر اجازت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جملہ انبیاء اولیاء صحابہ اکرام اور دیگر بزرگان دین حتیٰ کہ حفاظ اکرام علماء اکرام شہداء اکرام حجاج اکرام ان سب سے شفاعت کی اجازت ہوگی چودوے رکو میں تین اہم واقعات بیان کیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مناظرہ عزیر علیہ السلام کا بہت رہنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آپ نے چند پرندوں کو زبا کیا ان کا گوشت مکس کیا مختلف پہاڑوں پہ رکھا جب آواز دی تو پرندے اڑے اور سارے کے سارے اپنے اپنے آزاز سے جڑھ کر دوبارہ نیسرے سے پرندے بن گئے تو یہ تین واقعات جو ہے چودوے رکو میں بیان کیا گیا پندرے رکو میں راہِ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی کہ جو راہِ خدا میں خرچ کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے ایک بیج زمین میں بوتا ہے سات اسے بالیاں نکلتی ہیں ہر بالی کے اوپر سو دانہ ہے تو گویا راہِ خدا میں ایک روپیہ خرچ کرنے والے کو اللہ تبارک وطالعہ سات سو گناہ عطا رماتا ہے اس کے بعد فرمایا کہ صدقہ دو اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو جس پر خرچ کرو اس پر احسان نہ جتلاو اسے تکلیف نہ دو اب باطل ہو جائے گا سولوی رکوع کے اندر بی راہِ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل بیان فرمائے گئے کہ اعلانیہ خرچ کرو چھپ کر خرچ کرو دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے فرما اگر تم اعلانیہ خیرات کروگے تو کیا ہی اچھی بات ہے اور اگر تم چھپ کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لئے سب سے بہتر ہے اور اللہ تم سے تمہاری کچھ برائیاں مٹا دے گا تو اعلانیہ اور چھپ کر دونوں طرح خرچ کرنا کارِ ثواب ہیں ہاں اعلانیہ خرچ کرنے میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے سترمی رکوع کے اندر راہِ خدا میں خرچ کرنے کا بیان بھی ہے اور سود کی مزمت بھی بیان فرمائیں فرمایا جو سود کھانے والا ہے وہ قیامت کے دن ایسے ہوگا جیسے شیطان کسی کو چھوکر پاگل بنا دیتا ہے تو قیامت کے دن سود خور پاگل کی طرح ہوگا تو یہ قرآن پاک میں سود کے بارے میں شدید مزمت بیان فرمائی اور فرمایا کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے تو جس کو اللہ مٹانا چاہتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے اس میں ملوث ہونا اپنے آپ کو تباہ کرنے کے مترادف ہیں اٹھارم رکومے قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت آیت مداینہ جس میں لین دین کے احکام ہیں کہ جب ایک دوسرے سے لین دین کیا کرو تو لکھ لیا کرو سودہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کو لکھ لو یہ نہ ہو کہ بعد میں بھول جاؤ یا بعد میں لڑائی اور دنگا فساد ہو جائے تو فرمایا کہ لکھ لیا کرو پھر اسی طرح رہن کے مسائل بیان فرمایا رہن کا مطلب ہے گروی رکھنا کہ میں نے کسی سے کرد لینا ہے تو میں اسے کرد لوں گا تو اپنی کوئی چیز اس کے پاس گروی رکھ دوں گا تاکہ اس کو یہ تسلیر ہے کہ اگر میں نے اس کو کرد عدا نہ کیا تو میری وہ گروی رکھیو ہی شیعہ کو اس کرد کے بدلے میں لے لے گا تو یہ گروی رکھنے کے احکام بیان فرمائیں اس کے بعد انیسوں رکو جو دوسرے دن کی تراویہ کا آخری رکو ہوتا ہے اس میں سورہ بقرہ شریف کا آخری سورہ بقرہ شریف کا آخری یہ رکو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان اور وہ آیتیں جو اللہ تعالیٰ نے میراج کی رات عالش کے نیچے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی جس میں دعا بھی ہے یہاں پر سورہ بقرہ شریف ختم اور اس کے بعد سورہ آل عمران شروع سورہ آل عمران کے پہلے رکو میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان قرآن پاکی عظمت کا بیان قرآن پاکی آیات دو طرح کی ہیں محکمات اور متشابہات ان دو کا بیان ہے محکمات وہ جن کا معنی عام طور پر سمجھ آ جاتا ہے متشابہات وہ جن کا ظاہری معنی یا تو سمجھ نہیں آ رہا جیسے روح مقتعات یا ظاہری معنی تو سمجھ آ رہا لیکن اس کا مرادی معنی کیا ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا اسے اگلی آیت کے اندر متعدد امور کا بیان ہے بطور خاص دنیا کی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ دنیا کیا ہے دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے عورتوں کی بچوں کی اور سونے چاندی کے ڈھیر کی اور نشان لگائے ہوئے گھوڑوں کی اور سواریوں کی اور کھیتی کی محبت کو مزین کر دیا گیا کہ لوگ انہی چیزوں میں پڑے ہیں بیویوں میں پڑے ہیں بچوں میں پڑے ہیں سونے چاندی کے ڈھیر میں پڑے ہیں بینک بیلنس میں پڑے ہیں مالو دولت میں پڑے ہوئے امدہ سواریوں میں پڑے ہوئے اپنی کھیتوں جاگیروں اور اپنی زمینوں کے اندر پڑے ہوئے تو فرمائے کہ دنیا کی زندگی یہ ہے اور یہ کیا ہے ذالکہ مطاع الحیات الدنیا یہ دنیا بھی زندگی کا ساز و سامان ہے واللہ عندہ حسن المعاب اور اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین سے محبت عطا فرمائے ہمیں آخرت کی رغبت عطا فرمائے دنیا میں کسی کا محتاج نہ رکھے اور دنیا کی محبت سے ہمیں دوری عطا فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وسلم